السلام علیکم فرنڈز آج کا ہمارے ٹاوئے کے سرفیس ایریا ٹو والیوم رشو سرفیس ایریا کیا چیز ہے اور والیوم کیا چیز ہے اور دنوں کا رشو مطلب ان دونوں کا نسبت کس طرح سے کرتے ہیں یہ ٹاپک تھوڑا سا میتمیٹک سے ریلیٹڈ ہے بائیولوجی میں ہیں سرفیس ایریا کس کام آتا ہے وہ ہم یہاں پر پڑھیں گے سرفیس ایریا ہم کس طرح نکال سکتے ہیں کسی بھی چیز کا اور دوسرا اس کا والیوم رشو کس طرح سے ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے سیلز کی سیلز اور ان کی سپیسیفیسٹی مطلب کس پنکشن کے لیے خاص سپیسیفائی ہوتے ہیں وہ پڑھ لیا تھا ڈیٹیل سے یہ بائیولوجی ہے گریڈ نائن کا یونٹ نمبر فور ہے سیلز اینٹیشو اس کا آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں سرفیس ایریا ٹو والیوم رشو بڑے سیلز جو ہوتے ہیں ان کا سرفیس ایریا کم ہوتا ہے ان کے والیوم کی نصبت اور چھوٹے سیلز جو ہوتے ہیں ان کا سرفیس ایریا ان کی والیوم کی نصبت زیادہ ہوتا ہے یہ ہم یہاں اگزمپل میں بھی دیکھ لیں گے یہاں اگزمپل ہے اسی میں آپ کو سمجھا جائے گا یہ ایک بڑا سا انہوں نے کیوب لیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کیوب سے دونوں کا والیوم سیم ہوگا سرفیس ایریا اس چھوٹے کا زیادہ ہوگا ان کا سرفیس ایریا کم ہوگا یہاں پہ ہم یہاں ڈیٹیل سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو بڑے مالیکیول جو ہوتے ہیں یا بڑے سیلز جو ہوتے ہیں ان کا سرفیس ایریا ان کے والیوم کی نصبت کم ہوتا ہے اس کمپیرر ٹو سمال سیلز فگر فور پوان ون نائن شوز ون لارسل ان ٹوینٹی سیون سمال سیلز یہ فگر یہاں پہ دکھایا گیا ہے ایک چھوٹے سیلز ہے چھوٹے سیلز ہے چھوٹے ٹوینٹی سیون سیلز ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں ایک ایک بان ٹو تری فور فائر سکس سیون ایٹ نائن نائن اس فیس پہ ہیں اس طرف بھی ہے اس طرف بھی ہے تو یہ ٹوٹل ٹوینٹی سیون سیلز ہے جو یہاں پہ اس فگر میں دکھائے گی ہے بھوت کیسے دی ٹوٹل ویوم اس دونوں کیسے میں ویوم ہم کس طرح سے نکالتے ہیں ترٹی اس کا یہ لینتھ لے لیں فرض کرے ترٹی اس کا ویٹ لے لیں ترٹی اس کا ڈیفت لے لیں تو یہ تینوں سائڈ ہم ملٹیپلائی کرنا تو اس کیوب کا ویوم آ جائے گا ویوم ہم کس طرح سے نکالیں گے ترٹی ملٹیپلائی بائی ترٹی ملٹیپلائی بائی ترٹی میکرو میٹر یہ اس کا یونٹ ہے مائکرو ٹین کی فاور مائنس سکس ہے تو فیزیکس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اس کا ویلیم کتنا ہے گیا ٹوئنٹی سیون تاؤزینڈ مائکرو میٹر کیوپ میٹر ملٹیپلائی میٹر ملٹیپلائی میٹر تو اس کا یونٹ میٹر کیوپ آئے گیا ٹوئنٹی سیون تاؤزینڈ مائکرو میٹر کیوپ یہ دونوں کا ویلیم ہے دونوں کا ویلیم کس طرح سے سیم ہے کیونکہ دونوں جو ہے ہے یہ بھی ترٹی بائی ترٹی بائی ترٹی ہے اور یہ جو ہے یہ ایک کیوب کا ڈائمینشن جو ہے ٹین ہے تو ٹین پلس ٹین پلس ٹین ترٹی ہو گیا ٹین 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 ترٹی اور اس طرف ٹین 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 ترٹی تو تینوسائیڈس کے ترٹی ہے تو والیوم دونوں کا کتنا ہے ٹونٹی سیون تاؤزینڈ مایکرو میٹر کیوب والیوم سمجھ آگے اب لوگوں کو اب ہم اس کا سرفیس ایریا نکالیں گے دونوں مالیکیولز کا اور ان مالیکیولز کا تو یہ سیل کا یہ بڑا سیل ہے یہ چھوٹے چھوٹے سیل ہیں والیوم دونوں کا سیم ہے سرفیس ایریا پہ آتے ہیں ان کنٹراسٹ تو ٹوٹل والیوم ٹوٹل والیوم کی سے ہٹ کر سرفیس ایریا آر ویری ڈیفرنٹ سرفیس ایریا بہت ڈیفرنٹ ہے بکوز سیلز ہے سکس سائیڈ سرفیس ایریا ایز سکس ٹائمز ایریا اپ ون سائیڈ سرفیس ایریا کیا ہوتا ہے اگر میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک سکس سارڈ رہ کرلوں ایسے میرے پاس یہ ایک ریکٹینگل ٹائپ سرفیس ہے اس کا سرفیس ایریا کس طرح سے نکالیں گے دس سائیڈ فرس کر یہ سائیڈ میرے ساتھ ہے ٹین اور دس سائیڈ ٹین ہے تو اس کا سرفیس ایریا کس طرح ہم نکالیں گے ہم لکیں گے ٹین ملٹیپلائی ٹین اس کو ہم لکیں گے ہنڈر اور جو یونٹ ہوگا اس کا سکیر لیں گے تو اس کا یہ سرفیس ایریا ہوگا اس طرح اس کیوب کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے کتنے سائیڈ ہیں سائیڈ آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کیوب کے سکس سائیڈ ہوتے ہیں ایک سائیڈ یہ ہو گیا دوسرا تیسرا فار فائف اور سکس اس دوسری طرف ہے تو اس کے چھ سائیڈ ہے کس سائیڈ کا سرفیس ایریا کتنا ہو جائے گا ترٹی ملٹیپلائی بائی ترٹی تو یہ ایک سائٹ کا سرفیس ایریا ہو جائے گا یہ سکس سائٹ ہے اس کے تو سرفیس ایریا اپون لار سل ایک بڑے سل کا سرفیس ایریا کتنا ہو جائے گا سکس فیسز ہے اس کے یہ سکس جو کا ہوا ہے یہ سکس فیسز سے لیٹ ہے اور ترٹی ایک کا ہو گیا ترٹی دوسرے کا ہو گیا مطلب یہ کہ یہ ایک سائٹ اس کا ترٹی ہے ایک سائٹ اس کا ترٹی ہے تو سرفیس ایریا اس کا ہم کس طرح ہیں کہ 30 x 30 x 6 یہ 6 جو ہے اس کے سائر سے تو اس کا سیری ہمارا ساتھ آئے گا 5400 مائکرو میٹر سکیئر ایریا کا یونٹ ہوگا اس سکیئر میں ہوگا دوسرا ہم دوسری کیوب پہ آتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیوب پہ سرفیس ایریا اپ ون سمال سیل ایک سمال سیل کا کتنا آ جائے گا ایک سمال سیل جو ہمارا ساتھ ہے یہ 10 x 10 کا ہے ایسے یہ سیڈ بھی اس کا 10 ہے اور اس کا یہ سیڈ بھی 10 ہے تو ایک کا کتنا ہو جائے گا 10 x 10 اور ایک کا کتنا کتنے فیسز ہے 6 ہے تو ایک سمال سیل کا ہمارا ساتھ آئے گا 600 مائکرو میٹر سکیئر اب یہاں پہ ہم آ کر دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ 27 کیوب 27 کیوبز ہے اتنی وولیوم میں ہمارا ساتھ 10 x 10 کے 27 کیوبز آ رہے ہیں تو سرفیس ایریا آف 27 سمال سیلز کتنا ہو جائے گا 27 x 1 کا جو ہم نے نکال آتا سرفیس ایریا تو 27 x 600 تو اس سے آ جاتا ہے 16,200 مائکرو میٹر سکیئر تو ان دونوں کو اب آپ کمپیر کر سکتے ہیں دونوں کا والیوم سیم ہے ایک کا سرفیس ایریا بڑے سیل کا سرفیس ایریا ہمارا ساتھ کتنا آگیا 5,400 مائکرو میٹر سکیئر اور یہ چوٹے چوٹے جو 27 سمال سیلز ہے والیوم ان کا جتنا ہے ان کا سرفیس ایریا ہمارا ساتھ آگیا 16,200 مائکرو میٹر سکیئر تو اس سے ہم نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ جتنے بھی سمال سیلز ہوں گے ان کا سرفیس ایریا زیادہ ہوگا as compared to large سیلز یہاں پہ جو ہم نے فرسٹ میں یہ سٹیٹمنٹ ریٹ کی تھی کہ بڑے سیلز کا سرفیس ایریا جو ہے وہ کم ہوتا ہے ان کی والیوم کی نسبت as compared to small سیلز تو یہاں اس ریزرٹ سے ہم نے کمکلوڈ کیا یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سرفیس ایریا upon large cube cell is equal to 5,400 مائکرو میٹر سکیئر اور ان کا total surface area of 27 small cubes is equal to 16,200 مائکرو میٹر سکیئر اب یہاں surface area کا بیولوجی میں کیا اہمیت ہے کیا ہے اس کا اہمیت کے مطلب کس طرح سے surface area use ہوتا ہے جتنا زیادہ surface area ہوگا اس کی کیا اہمیت ہوگی as compared to small surface area تو یہاں پہ اس کا ڈیٹیل گیون ہے the need of nutrients and rate of waste production are directly proportional to cell volume cell volume سے یہ ساری چیزیں are regulated کون کونسی چیزیں neutrons کا need or rate of waste production waste production کتنی rates سے produce ہو رہا ہے the cell takes up nutrients and excrete waste through its surface cell membrane cell جو ہوتے neutrons take up کرتے ہیں مطلب neutrons لیتے ہیں اور waste جو ہے excrete کرتے ہیں surface cell membrane سے so a large volume of cell demands large surface area بڑے volume والے cell ہوگا تو اس کیلئے ایک بڑے surface area زیادہ surface area چاہیئے but a large cell has much smaller surface area related to its volume than smaller cells یہ ہی بات کر رہا ہے کہ بڑے cells جو ہوتے ہیں ان کا surface area چھوٹے cells کے نسبت کم ہوتا ہے ان کے volume کی رشوی کی نسبت so the cell membranes of small cells can serve their small volumes more easily than the membranes of large cells تو اسی حوالے سے اگر ہم biological point abuse سے دیکھیں تو small cells کے جو volumes وہ زیادہ اچھی طرح سے role play کر سکتے ہیں as compared to large molecules as compared to large cells each unit of volume requires specific amount of surface area to supply its metabolism with raw material اور surface area اس لئے بھی چاہیے ہوتا ہے کہ ان cells میں جو metabolism ہوتے ہیں ان کے لئے specific amount of surface area چاہیے ہوتا ہے تو جو چھوٹے cells ہوگے ان کا surface area زیادہ ہوتا ہے تو وہ بڑے آسانی سے اس میں metabolism وغیرہ اور یہ ساری activities ہو سکتی ہے the amount of surface area available to each unit of volume varies with the size of a cell surface area کی amount کی availability ہر cell سے ہر cell کے ساتھ اس کے volume کے ساتھ vary کرتی ہے as a cell grows its SAV surface area SAV surface area to volume ratio area decrease جیسے ایک cell grow کرتا ہے تو اس کے surface area to volume ratio جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے جیسے ہم نے یہاں پر پڑھ لیا at the same point in its growth its surface area to volume ratio becomes so small that its surface area is too small to supply its raw material to its volume اور جیسے جیسے cell بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے تو surface area to volume ratio جو ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ان material کی supply کے لئے اور raw material کو نکالنے کے لئے کم پڑھ جاتا ہے at this point the cell cannot get larger اسی پوائنٹ سے پھر cell اور بڑھتا نہیں جاتا تو ہم نے یہاں پر کیا مین پوائنٹ کیا کہ جتنا cell بڑھتا ہے اس کا volume بڑھ جاتا ہے surface area اس کا چھوٹا ہو جاتا ہے تو surface area to volume surface area to volume ratio ہمارے ساتھ less ہو جاتا ہے جیسے ہی یہ less ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے ایک time آتا ہے کہ اس کے لئے پھر وہ activities اور metabolism کے جو activities ہے اور جو raw material کو نکالنے کے لئے یا مطلب یا جو اور activities مطلب اور material کو اندر لانے کے لئے تو وہ سارے پھر ادھر ہونا مشکل ہو جاتے ہیں پھر cell جو ہوتا ہے وہ larger نہیں ہوتا اور وہ اس time پہ رک جاتا ہے تو یہ surface area اور volume کا topic ہم نے details سے cover کر لیا اگر آپ کو کوئی issues ہو کوئی آپ کو اس میں ambiguities ہو تو آپ comment section میں ہمیں بتا سکتے ہیں اور ہم آپ کے comments کا جواب انشاءاللہ دیں گے یہ ہمارے ساتھ surface area کا topic تو یہاں پہ ایک numerical begin ہے انشاءاللہ ہم اپنی نکھ لیکچر میں بات کریں گے passage of molecules into and out of cell cell کے اندر کس طرح ہماری کیول جاتے ہیں cell سے باہر کس طرح ہماری کیول جاتے ہیں اس میں دو تائر کے transport ہے ایک ٹوئر اور پیسٹو ٹرانسپورٹ وہ ہم ڈیٹیل سے cover کریں گے تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی latest updates ملتے نہیں comment کریں ہماری ویڈیوز کو like کرتے جائیں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے next lectures بناتے جائیں گے شکریہ